سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو خوش و قرم شادہ و بعد حسطہ مسکراتہ رکھیں آمین اور آپ پہ اپنی رحمت و برکتوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں آمین سمہ آمین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار چکن بولنس کڑھائی کی ریسپی کو شیئر کرنا لگی ہوں تو چلیں آئیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے چکن تھائی کی جو ہے وہ بوڑیاں لے لی ہیں آپ چاہیں تو بریسٹ یا لیک جو بھی آپ کو پسند ہے آپ بولنس چکن لے سکتے ہیں یہاں ساتھ سے آٹھ ٹوارٹر لے کے ان کو اس طرح دو پیس سے میں نے کٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہے دو ٹی بل سپون بھر کے لحسن ازر کا پیسٹ ہے اور ڈرائی مسالوں میں میں نے لیا ہے ٹو ٹی سپون زیرہ ون ٹی بل سپون سوکھا دھنیا ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی بل سپون کوٹی وی مرچے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ہے ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون ریگلر ریڈ چیلی پاورڈر ہے اس میاں کھٹی ون ٹی سپون ڈیا میں ان کو کوئب معنی رہا ہے اسیں ہوں جب آئیٹ کی زری باری چ swing ڈیا میں ہوگا ڈیا شے کریں اور اس کو اچھا سا میں پکاتی ہوں اور پھر میں آپ کو آگے دکھاؤں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ہائی ہیٹ پر رکھے پکا رہی تھی اور چکل کا کلر جو ہے اب یہ چینج ہو جیا ہے تو باز جو اب ہم نے یہ ٹرماتر کر کر رکھتے ہیں ان ٹرماتر کو میں اس طریقے سے رکھے اور اب اس کو ڈھک کے تقریباً جو ہے پانچ منٹ تک پکنے دوں گی کہ ہمارے ٹرماتر سوفت ہو جائیں تو اس پر تک اس کو پکا لاتی ہوں اس طریقے سے اس کو آپ کور کر کے 5 منٹ تک میں اسی طرح تیز آنچ میں پکنے دوں گی کیونکہ بونلیس چکن بہت جلدی سے گل جاتا ہے اگر آپ اس کو لو ہیٹ میں بنائیں گے تو چکن بھی پانی چھوڑ دے گا ٹرماتر بھی پانی چھوڑ دیں گے اور پھر آپ کا چکن سارا گھل جائے گا اس لیے جو ہے بونلیس جو ہے ہمیشہ آپ ہائی ہیٹ پر رکھ کے بنائیں تو میں نے ابھی اس کو رکھا ہائی ہیٹ پر اور پانچ منٹ باگ پھر میں آپ کو آگے دکھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور تمام جو ہے ٹماٹوں کے چھلکے اب ہو گئے ہیں سوفٹ تو بس اسی طرح جو ہے میں تمام ٹماٹوں کے چھلکوں کو نکال لیتی ہوں اور پھر میں آپ لوگوں کو آگے دکھاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹماٹروں کے چھلکے میں نے اچھے سے کردی ہیں and remove اور اب اس کو میں uhie ہیٹ پی جو ہے کا پانہ ثوڑا سا ڈرائی کھا لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو آگے دکھاتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے کافی کوشک ہو چکے ہے تو بس cảہ جو ڈرائے مسائلہ کہہ دے گئے ہیں ان تمام کو جنگو میں مشاہل کر دوں گی اور اس کے ساتھ جو ہے اچھا سا ہم اس کی بھونائیں کر لیتے ہیں اس کو اچھا سا میں بھونتی ہوں اور پھر میں آپ لوگوں کو آگے بکہ دکھا دکھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مزیدار باونلیس جو ہے چکن کھڑھائی بن کے تیار ہے اب اسے ہمیں شامل کر دوں گی ہرا دھنیا ہرا این میچ اور اب اس کو میں ڈیشارٹ کرتے ہوں و دوٹ شارٹ کر کے پھر میں آپ لوگوں کو اس کا فائنل لکس دکھا 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 سکتے ہیں ہماری بہت ہی مزے دار جو ہے بولنس چکن کڑھائی بن کے تیار ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیس اسے لائک کریں میرے چینل کو فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دھیروں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر آپ سے مل گکنی ریسپیکی ساتھ اس وقتکلی اللہ حافظ